بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکنومک ایکٹیوٹیز معاشی سرگرمیاں ختم ہیں تو کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایکنومکس کی ایکٹیوٹی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی آمدن میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ خرچ کر رہا ہے ایسی صورتحال میں بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کیا کرنا چاہیے میں آج کی گفتگو میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پوسٹ کرونا کیا سورٹیشن ہو جائے یعنی کرونا کے بعد اللہ کرے یہ دس دن میں پندرہ دن میں بیس دن میں انسان اس کے اوپر قابو پالے اور اللہ کا بھی کرم ہو جائے اس کے بعد اس کی کیا صورتحال تو کاربا جی نکتہ نظر سے میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ ایک سین دوبارہ آئے گا دوبارہ ایکٹیوٹی شروع ہوں گی اس وقت تین طرح کے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں پہلے وہ لوگ ہیں جو جابز کرتے تھے کسی نہ کسی کمپنی میں وہ ملازمت کرتے تھے دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی چھوٹی موٹی سلف امپلائز تھے چھوٹی موٹی اپنی دکان اپنا کاروبار میں چلا رہے تھے اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی بڑی کارپیٹ کے ساتھ منسلک تھے ظاہر یہ کارپیٹ کے اندر پبلک انویسمنٹس ہوتی ہیں تو ان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے پچھلے کئی ہفتوں سے مسلسل سٹاک ایکشینج جو ہے وہ کم ہوتے جا ان کی ویلیو کم ہوتے جا رہے ہیں تو جب یہ سین ختم ہوگا کرونا سے ہم لاک ڈاؤن سے باہر نکلیں گے تو پھر ہمارے لئے کیا کیا چیلنجز ہوں گے جو سب سے بڑا چیلنج اس آج کی تاریخ میں مختلف دانشور جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑے چیلنجز ہوں گے وہ تین بڑے چیلنجز ہیں ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ لوگوں کو پاس کیش نہیں ہوگا وہ ڈرین ہو چکا ہوگا اخراجات تو جاری ہیں بیشمار کم ہے لیکن جاری ہیں اور آمدن نہیں ہے دوسرا جو ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ ہیمر سورس جو آپ نے پوری دنیا سے جگہوں سے مختلف طریقوں سے کٹھا کیا اس کو آپ نے ٹرینڈ کیا اور وہ اب آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ سے چلا گیا ہے اس نے جگہیں بدل لئی ہے اور آپ نے لوگ ڈاؤن کے درمیان میں ان کا خیال نہیں رکھا تو اب وہ آپ کے لئے ایویلیبل نہیں ہے تیسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یا جو تھریٹ ہے میرے نکتہ نظر سے وہ ان دونوں سے بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ آپ کا گاہ کہاں ہے ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ گاہ زندہ تو دکان زندہ اگر تو گاہ کی نہیں ہے اور اس کے پاس بھی کوئی چیزیں نہیں ہیں تو وہ آپ اپنی دکان کیسے چلا سکتے ہیں میرے نکتہ نظر سے یہ تین بڑے تھریٹس ہیں اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں ایک بہت بڑی اسٹیمولیس منی کے نام سے جیسے امریکہ کے اندر دو ٹریلین ڈالرز سے زیادہ کی رقم جو ہے انہوں نے دی ہے یورپ کے اندر بھی اربحار ڈالرز جو ہیں وہ لوگوں کو دے رہے ہیں تو یہ دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کی بائنگ پاور باقی رہ جائے اور تاکہ وہ چیزیں کچھ خرید سکیں اور مارکیٹ کا اندر ایک چیزوں کا آنا اور جانے کا جو حساب تاب ہے وہ لگا رہے ہیں اور دوسرا وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ بھی اویلیبلیٹی آف کیپیٹل جو ہے اس کو بہت سستہ کر رہے ہیں جس میں پاکستان میں بھی کافی کم کیا ہے دنیا میں بھی کم کیا ہے امریکہ میں دنوں نے زیرو کے قریب کر دیا ہے تاکہ لوگ پیسہ لیں اور کاروبار کریں یہ دو بڑے کام وہ کر رہے ہیں مجھے جو خدشہ ہے سارے میں وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا فائدہ بڑی کارپیٹ کو تو ہوگا لیکن سیلف امپلائیز لوگوں کو چھوٹی کمپنیز کو یہ شاید یہ فائدہ نہ پہنچ سکے یا پہنچے بھی تو سال دو سال اس کو لگ جائیں گے وہاں تک یہ سال پہنچے اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے ہم سے مراد وہ چھوٹی کمپنیاں ہیں جو سیلف امپلائیز ہیں جن کے تھوڑے لوگ امپلائیز ہیں جو لوگ اپنا چھوٹا مٹا کاروبار کرتے ہیں بہت بڑے کارپیٹس نہیں ہیں بہت بڑے کارپیٹس بھی وہ نہیں ہیں تو ان کے لیے جو اس وقت کرنے کے کام ہیں وہ تین ہیں پہلا کام ان کے لیے ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کیش کو بچا کر رکھیں جب بھی کوئی برے حالات آتے ہیں تو سب سے بڑی جو طاقت انسان کے پاس کسی بھی کمپنی کے پاس ہوتی ہے وہ اس کی کیش ہوتی ہے اگر اس کو وہ کیش اویلیبل ہے وہ بلے بینک سے اویلیبل ہے یا اس کے پاس ذاتی ہے یا اس نے کوئی الگ سے ایک رینی سیزن کے لیے کچھ بچا کر رکھا ہوا ہے وہ اس کے پاس موجود ہے تو جس کے پاس جتنا کیش ہوگا چانسز یہ ہیں کہ وہ اتنا ہی زیادہ اچھے طریقے سے پوسٹ کرونا جو ہے انہوں وہ سروائف کر جائے گا دوسرا اس کے لیے یہ ہے جو بہت ہی مشکل کام ہے میرے لیے بھی شاید آپ کے لیے بھی وہ یہ ہے کہ اپنا ہی میں رسورس سنبھال کر رکھیں جیسے بھی ہو بلے ان کو فیوٹی پرسنٹ پر رکھیں ان کو سکسٹی پر رکھیں پوری تنخواہ دیں کسی بھی طریقے سے رکھیں ان کو ان کے لیے دروازے باندھنا کریں اگر یہ رسورس آپ کے پاس باقی رہے گا تو یہ رسورس آپ کے ساتھ کھڑا بھی ہوگا مشکل وقت میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ رسورس جو ہے وہ آپ کو مشکل سے نکالے گا یہ وہی میرے رسورس ہے کہ اگر اس برے حالات کے اندر ہم نے ان کا ہاتھ نہ چھوڑا تو یقین جانئے میں پورے وسوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ بھی کمپنی کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے تو دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے جو شاید ان دونوں سے بھی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہر کمپنی کی اپنی کمارکی دے اپنے گھاک ہیں اپنے کسٹمرز ہیں ایک بہت بڑی سپلائی چین کا وہ حصہ ہوتا ہے اور وہ اپنے حصے کے اوپر ہر لحاظ سے کنیکٹ رہے اپنے کسٹمرز سے رابطے میں رہے ان کی مشکلات کو دیکھے ان کی اگر اس دوران میں کوئی ضروریت پوری کی جا سکتی ہے ان کی ضروریت کو پوری کرے اگر اس نے اپنے مارکیٹ سے باہر رکھا تو میں پورے وسوق سے یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بہت پورا امید ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ اس میں ہم سب کی مدد کرے گا کہ ہم اس مشکل وقت سے نکل سکتے ہیں اس کے نکلنے کے لیے یہ تین ہی راستے ہیں اپنا کیش محفوظ رکھیں اپنا ہی میرسورس محفوظ رکھیں اور اپنے مارکیٹ کو بھی محفوظ رکھیں اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حوصلہ بھی رکھیں اس سے زیادہ برے وقت بھی لوگوں کے ساتھ آتے ہیں انڈیویجلی بھی آ جاتے ہیں کسی استعمالی طور پر بھی مسئلے آ جاتے ہیں آج سے کوئی 2005 کے اندر کشمیر میں زرزلہ ہے تو ایک ہی چند لمحوں کے اندر رسی نبے ہزار لوگ اللہ کا پیارے ہو گئے پورے کا پورا علاقہ تباہ ہو گیا آج پھر وہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہمیں حوصلہ بھی رکھنا چاہیے حوصلہ بھی نہیں آرنا چاہیے اور جو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو بعد میں رکھوں گا وہ یہ ہے کہ پوسٹ کرونا جو سیناریو ہے اس کا طریقہ کار اس میں کام کرنے کا انداز بالکل مختلف ہوگا میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے اور اس میں اپنے رحمت سے ہم سب کو نوازے اور اس پوری دنیا کی جو تکلیف ہے اس کو وہ دور کرے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہی دینے والا ہے وہی لینے والا ہے وہی بیماری اس کی طرف سے بھی آتی ہے شفاہ بھی اسی طرف سے آتی ہے بہت بہت شکریہ والسلام